اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حمد دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نامی رحمان انور اور میں ہوں محمد سفید اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں بھئی ویڈیو میجر صاحب کی الیکشن پر تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں مجھے گارواری اور آپ دیکھر ہیں میجر لیو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جنرل ایلیکشن کل مکمل ہوئے کل ختم ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں کی جوڑت تھی یا جن لوگوں کو آوامی سمجھتی تھی کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی نہ کوئی دور تراز کا کنیکشن ہے وہ لوگ جیتنے لگے ایسا سوشل میڈیا میں آ رہا ہے پاکستان کا کوئی ایلیکشن کمیشن ایسا کوئی سیریس ایلیکشن کمیشن تو ہے نہیں پاکستان کا تو سیلیکشن کمیشن ہے تو کیا ہوا کی کسی نے چیزیں ریلیز نہیں کری لیکن ہر جگے جیسے کی بودھ کے مینجرز ہوتے ہیں یا پارٹی والے لوگ بوتھ میں رہتے نا اسی پرکار سے پاکستان میں بھی دوستوں یہ کام ہوا اور لوگوں کو پھر بیچ میں ایک خوار آنا شروع ہی پاکستانی سوشل میڈیا میں کہ اب عمران خان کے آشیرواد والے جتنے بھی ہیں وہ لوگ جیت رہے ہیں اب عمران خان کا آشیرواد کیسا ہے وہ تو خود جیل میں ہے دیکھو بندہ پیٹی آئی کی لیڈرشپ جیل میں ہے لیکن جن کے اوپر ٹھپا وپا تھا سایا تھا عمران خان کا انڈیپینڈنٹ کیڈیٹس وہ آگے نکلنے چلے ریس میں پھر کر دیا انٹرنیٹ بند انٹرنیٹ بند موبائل فون سروز بند صرف انٹرنیٹ بند نہیں موبائل فون سروز بند اور وائلنس کیا گیا عورتوں کے خلاف بچوں کے خلاف کیونکہ لیڈیز گئی ہوں گی بچوں کے ساتھ میں آپ گھر پہ کانچھ ہوڑیں گے ان کو ان کے خلاف وائلنس کیا گیا پولنگ بوتھ پہ تھپڑ توپڑ مارے گئے لیڈیز کو اور ان کی بیزتی کری گئی دوستو دوتی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پڑی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے بہت سنکے مزا آیا اب آپ بولیں گے ساپ کسی اور کی بدقسمتی پہ ہسنا ٹھیک نہیں ہے بدقسمتی پہ نہیں آسرا moral of the story is کہ these people deserve it اب میں آپ کو آج پروف کروں گا کہ یہ لوگ کیوں deserve کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے ہی حکمران مزلف کیے جائیں اور ان کے اوپر ایسی ہی فوج ان کو بوٹوں سے مارے کیوں deserve کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے اور سن لیتے ہیں تو پھر بلوچستان میں اٹیک ہوا پھر خون یوں دنیا بھر کا بھا اور اچانک اچانک جو میڈیا تھا مینسٹریم میڈیا ٹی وی چینل ان لوگوں نے اپنا سور بدلنا شروع کر دیا اور ان کا سور کیا تھا ان کا سور یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگانے کی نواز شریف کی پارٹی وہ دیرے 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 آگے نکل رہی ہے پولز میں جبکہ سچا ہی نہیں ہے سچا ہی ہے کہ جو عمران کھان کے سپوٹر تھے وہ آگے نکل رہے تھے چاہے پی ٹی آئی کا ایریکشن سبل نہ ہو چاہے عمران کھان جیل میں ہو چاہے پی ٹی آئی چناؤ میں دھاگ نہ لے رہی ہو پھر بھی پی ٹی آئی کے جو سپوٹر تھے جو لڑ رہے تو چناؤ اس انڈرپیننٹس ہو آگے تھے دیرے 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 اس ریبرز کو اس اس ٹرینڈ کو ریبرز کرا گیا دوستو ریبرز کے ہمیں آیا اور اچانک اچانک بولا کہ نہیں ہم کسی کو کوئی انفرمیشن نہیں دیں کہ سوشل میڈیا بند انٹرنیٹ بند آپ کے فون بند سب کچھ بند جو لوگ پولنگ بوت پہنچنا چاہ رہے ہیں 20 منٹ کا راستہ ہے وہ دو دو تین تین چار چار گھنٹے لے رہے ہیں گوم گوم گر دون رہا ہے پولنگ بوت کا پورا میچ فکس کر دیا دوستو پورا کا پورا جو میچ ہے نا وہ کر دیا فکس اوپر سے الیکشن کمیشن نے کیا کرا کہ بیچ میں سنا ہے ایسا کھبریں چل رہے ہیں سوشل میڈیا میں کہ انہوں نے کاؤنٹنگ رکوا دی اب جب انہوں نے کاؤنٹنگ رکوا آئی ہے اور پھر سے کاؤنٹنگ شروع کروای ہے کتنے بیلٹ بوت کیاپچنگ کی کھبریں سامنے آ رہی ہیں اور مین سٹین میڈیا کبر کر رہے ہیں بوت کیاپچر ہو گئے لوگ گئے کسی اور کا ٹھپا ہمار کے بوت کے اندر پروپر ہونا نہ کیونکہ ایویم ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ جو کچھ ہے پاکستان میں سب وہ کاغش پہ لکھتے ہیں اب کاغش پہ لکھنے والی چیز یہ ہو گئی کہ سارے کے سارے بوت کا شکل و صورت ہونا چینج کر دی ہمیں ڈسکس کیوں کر رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب فوج نے عمران خان کو آشرباد دیا تو نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا لیکشن کی بات نہیں کر رہا لیکشن کی داندے کی بات نہیں کر رہا لیکشن کو الگ طریقے سے فوج نے مینج کر رہا ہے اور عمران خان کو سپورٹ دلوایا دس اور لوگوں سے عمران خان کو منایا پردان منتری تب عمران خان کے مو سے چونی نکھلی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکستانی جو ہے نا یہ دوگلے دوستو کئی پاکستانی مجھے فون کرتے ہیں میجر صاحبہ بہت کڑوا بولتے ہیں بہت سخت بولتے ہیں آپ کو نہیں بولنا چیے لہجا آپ نا طوڑا سا نرم رکھے کیسے نرم رکھوں گے سوچوں یہی چیز نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی عمران خان نتالی تیٹی تیٹی تا بھی عمران خان نتالی تیٹی ٹھیک ہے ٹھوکو نواز شریف کو مارو نواز شریف کو کوئی بات نہیں جیل میں دلو نواز شریف کو جیل میں دلالا عمران خان کہتا ہے اس کا ایسی اتار دوں گا اس کا ایسی اتار دوں گا کڑے مکونل کے دوچ پہ رہنے دلوز کو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے برے وقت پہ مزے لیتا ہے اس کو اور ٹورچر کرتا ہے فوج کی مدد لے کے پھر اس کو وکٹم کارڈ نہیں پلے کرنا چاہیے جب اس کے اوپر وہی چیز ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں چکر تو پورا کال چکر پورا گھومتا ہے آج میں آپ کے ساتھ بکتمیز ہی کروں گا میں آپ کے ساتھ گلت کروں گا مانی کہ گورواری نے آپ کے ساتھ گلت کرا آپ کے ساتھ برا کرا یہ میرے ساتھ بھی ہوگا آج نہیں تو پانچ سال کے بعد ہوگا ہونا ہے یہ تہ ہے یہ جننت جا کے شہد ملے گی اور جہنم جا کے آگ ملے گی وہ بات کی بات ہے ملے گی نہیں ملے گی کسی کے باپ نے نہیں دیکھی جو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے دل کا اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے پاکستانیوں کی کیا پرولم میں آپ کو بتاتا ہوں اس لی چیز بات صرف یہ نہیں ہے دوستوں کہ امران خان کو پہلے ہلپ ملی تھی اب اس کو ہلپ مل رہی ہے تو امران کے سپوٹر بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور ہائی توبا مچا رہے ہیں سوشل میڈیا پوست آرین ان کے روتے وے عورتیں رو رہی ہیں کہ اب تو بس کرو اب بہت ظلم ہوگی اب تو بس کرو میں آپ کو بتاتا ہوں سامپ کی فطرت ہوتا ہے کاٹنا اور میں کئی بار کہ چکا ہوں کہ سپولے کو دودھ پلا ہوگے تو بڑا ہوگے خروجش نہیں بنے گا سپولے کو دودھ پلا ہوگے بڑا ہوگے پھر سامپ ہی بنے گا اس کے پر زہر ہوگا وہ آپ کو کٹے گا یہ سپولی کی فطرت ہے یہ سامپ کی فطرت ہے اس میں سامپ کون ہے دوستو اس میں سام پاکستانی فوج ہے جب پاکستانی فوج میں پوچھ رہا ہوں ہی سوال پاکستانی بھائیوں بینوں سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب پاکستانی فوج ISI کا استعمال کر کے لشکر تیب اور جیش محمد کا استعمال کر کے ہمارے گھروں میں بم پڑوا رہی تھی ہمارے چوک چوراہوں پہ اٹیک کروا رہی تھی جب ہمارے گھروں میں عجبال کا ساتھ بھیج رہی تھی سارے کے سارے پاکستانی تینی پر دیکھ رہے تھے اور کلیپ کر رہے تھے بہت مزے لے رہے تھے تو بہت مزے لے رہے تھے تم نے خوب انجوئے کر رہا تم نے بولا کہ ہاں اب کافروں کو ہم نے لائن سے لگا دیا اب دیکھا کافروں کو مزہ کر گیا ہندو بہت اچھلتا تھا نا ٹائٹ کرتی آپ کو تمہیں لوگ تھے نا جنہوں نے مٹھائیاں باتے جب پرویز مشرف آیوب خان آیایا خان اپنا زیاو لھڑ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈکٹیٹر رہے تمہیں لوگ ڈالتے تھے سڑک پہ مٹھائیاں باتتے تھے کھاتے تھے کھاتے تھے کھو بھجوئے کرتے تھے کہ اب تو سب ٹھیک ہو گیا اب یہ کافروں کو ٹائٹ کرے گا دیکھو یار تمہارے گھر میں بھی وہی موم بلاسٹو ہے کیوں ہوں رہے ہیں پاکستان پتا ہے موم بلاسٹوں بھی تمہیں ہمارے گھر کروائے تمہیں ہمارے گھر کروائے میں نے کیا بولا تھا سب کا حساب یہی پہ بنابرا ہوتا ہے اور یہ اوپر والا کرتا ہے یہ بھارت کو یہودی کو ہندو کو ساجش نہیں اس کو سناتن دھرم میں کرم بولا گیا ہے جس کو انگریز کرما بولتا نا کرما the cycle of کرما او بھائی کرم جو ہے نا کرم یہ کرم کا جو چکر گھونتا ہے آج تم لوگ سفر کر رہے ہیں آج تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں آج تم زلیل خوار ہو رہے ہو آج تم رسوہ ہو رہے ہو کیونکہ تم نے لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں سمجھ رہو پاکستانیوں یہی میں تمہیں دیکھو تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے تم ڈیموکریسی نہ کبھی تھے نہ کبھی ہو نہ رہو گے جیون بھر تم نے یہی کرنا ہے فوجی بوٹ کے اندر تم پیدا ہوئے تھے اور ماف کرنا میرے اگر آپ کو سخت لگتے میرا لہجا لیکن فوجی بوٹ کے ریچے آپ مر جا ہوئے ایک دن کیونکہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنایا کیونکہ آپ کے رگوں میں گزنوی اور گوری گھوسا ہوئے آپ کے دماغ میں بابر ناچتا ہے اور رنگزب ناچتا ہے تو پھر تمہیں دیکھو جن کو تم ہیرو بناتے ہو تمہیں حکمران بھی اپنے ہیرو جیسے ہی ملیں گے تمہیں بابر پسند ہے آکرانتا تھا بابر he was an invader تمہیں گوری گزنوی پسند ہے تمہیں یہ سب پسند ہے کیونکہ انہوں نے ہندووں کو کاٹا تھا تو تم تو ان کو بلکل ہیرو مانتے ہونا مانتے ہیرو اسی کے نقشے قدم پہ چلتے چلتے تمہارے آرمی والے ہیں اور جو بابر نے اورنگزب نے گزنوی نے گوری نے درانی نے جو ہندووں کے ساتھ کر رہا تھا آج وہی چیز تمہارے آرمی چیف اور تمہاری فوج تمہارے ساتھ کر رہے they are doing exactly the same thing to you this is called karma پاکستان میں پھر ایک سرکار بنے گی جو کی آرمی چیف چاہے گا اس کو بروائے گا اور تم لوگوں کی ویلیو پاکستانی اور برا مطمئنہ بھی بات تم لوگوں کی ویلیو کل بھی زیرو تھی آج بھی زیرو ہے and zero plus zero is equal to zero یعنی کہ کل بھی تمہاری ویلیو zero رہے گی بلکل بھائی کوئی شک نہیں میجر صاحب باتیں سچی کرتا ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کو کڑوی لگے گی باتیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ کسی کو بھی چلتے ہوئے دکھائیں گے نا میجر صاحب کی ویڈیو اور وہ یہی بولے گا بھئی صحیح ہو رہا ہے صحیح بہو رہا ہے کیونکہ ادھر ہوئی یہ رہا ہے اب دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلی دفعہ یا پچھلے اس سے بھی پیچھے کوئی یارہ بارہ ایک بجے ہمیں ریزالٹ مکمل مل جاتے تھے پتہ لگ جاتا تھا اور نیکس ڈیک جو پی ایم میں نا وہ بن جاتا تھا لیکن اب کل کی ووٹنگ ہوئی ہے ابھی تک ہم شام کو ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی تک فینل نہیں ہوا کہ کون ایک سا ہمارا پرائیم نیسٹر ہے کون کتنی سیٹیں جیتا ہے کس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں یہ ضرور پتا ہے ووٹ کتنے پڑے ہیں اور آگے یہ نہیں پتا کہ وہ ووٹ کس کو پڑے ہیں جائیں گے کس کو کیونکہ ڈالنے والے پی ٹی آئی والے ہیں اور جیتنے والے آگے دوسرا وہ ہیں نواز شریف کی پارٹی اور دوسرا زرداری واری اسی لیے اب جتنا بھی آپ دیکھ رہے نا وہ جس کا من کرتا ہے وہ چیزیں وہ اپنی سیم چلائی جا رہے ہیں اور اپنا سکون سے لگے ہوئے ہیں بس یہی بس یہ باقی صحیح بات ہے اس میں یار کوئی شاک نہیں ہے یہ تو ایک پورا والد آپ دیکھ رہا آپ دیکھو نا ایک سکائی نیوز کو بھی ایک کور کر رہے تھے اور بھی انٹرنیشنل نیوز والے آئے ہوئے تھے اب ان کو ایک نہ تو مطلب کہ یہ کھلی رپورٹنگ کرنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کو رزالٹ دے رہے ہیں مطلب کہ ڈراما بنا ہوا ہے ایک پورے والد میں کہ لوجی ابھی رزالٹ کا ویٹ ہو رہا ہے ابھی تاکہ رزالٹ نہیں ہوا کیا ہوا کہ ایک کبھی ایک مطلب کہ ایک آنٹ ووٹ کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں ایک مطلب نا ایک دام سے اور یہ ڈے وان سے ایک مطلب کہ یہ سسٹم چاہ رہا ہے اب امران خان کو لوگ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نے ایک اینہ دکھایا ہے کہ جو یہ سسٹم تادا نا ٹھیک ہے وہ بھی ایک فوئی کے تھو آیا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن وہ ان کو بھئی ان کو سیدھا ہو گیا بندہ اس نے بولا ہے کہ آپ نے جو ایک گنڈا گردی ادھر چلائی ہوئی ہے نا یہ سب کے سامنے اب میں ایک کر لے کر آوں گا اور اب دیکھ لو ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ کیسے مطلب کے کرتے ہیں چیزیں کیسے نہیں کرتے اور یہ دن ان کے مطلب کے ہمیشہ نہیں رہنے رہنے والے اب ابھی تو مطلب کے تھوڑا بہت ایک خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں لوگ ان کو مطلب کے گس گس کر مار رہے ہیں اور ایسا سسٹم چلے گا اب لوگ بولتے ہیں کہ یار نہیں علاق خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے حال نہیں ہوتا تو یہ ایک لوگوں نے اب کیونکہ لوگوں کی برداشت ختم ہو جانی ہے اب کال تا رات کو تو بھئی ایک پیٹی آئی جیت رہا تھا لیکن ابھی کے سنیریو میں وہ جو مطلب کے سب جیت رہتے نا وہ مطلب کے لاک لاک دو 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 لاک پیچھے ان کے ووٹ انہوں نے کار دی ہیں اور ایک ہی رزالٹ ہے یہ آگے یہ پیچھے یہ آگے یہ پیچھے اور لوگوں کو سب پتا بھی ہے کچھ نہیں کار سکتے نہیں ایسے یہ دیکھو نا کہ ایک جو انا وہ مطلب جو دیکھا جائنا تو رات ایک دو بجے تاک ہمیں جو انا وہ رزالٹ کا جو انا وہ تقریبا آپ کہہ لے کہ ایٹی پرسنٹ پتا چل جاتا تھا اور اس کا ہوتا گیا تھا کہ جو پرائیم نیسٹر بنتا تھا یا جو پارٹی جیتی تھی اس کا جو مین جو جس نے پرائیم نیسٹر شیپ جو انا وہ آگے چوز کرنی تھی وہ آ کے ایک وکٹری سپیچ جو انا وہ کار دیتا تھا پھر اس کے بعد صبح تک سارے رزالٹوں کے کار کے جو انا وہ اس کے آگے پھر اس کو پروٹو پول یا ساری چیزیں شروع ہو جاتی تھی لیکن یہ کہ اس دفعہ آنفارٹنیٹلی وہ چیز نہیں ہوئی ہمیں یاد ہے کہ دوزار تیرہ میں بھی جب اس طرح رزالٹ آنے لگے تھے نا تو نو بجے تکریر اس نے پرائیم دوسرا نواز شریف نے کار دی تھی لیکن اس دفعہ بھی کیا وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تو تھا تکریر کرنے کے لیے لیکن اچانک جب اس نے دیکھا رزالٹ کے رزالٹ تو سارے اس کے اگینسٹ چلے گیا تو پھر وہ تکریباً وہ اٹھا اور گھر اسمیوس ہو کے مطلب گھر چلا گیا لیکن جب آمزو آؤٹ تو اس وقت تو بھئی وہ مطلب آرام دلیلہ آمدلیلہ یہ وہ مطلب میجر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک ان کے آپ ادھر سے نہیں نہ نکلیں گے جن کے سائے میں ہیں تو اس وقت تک آپ کبھی بھی ترقی نہ ترقی کر سکتے بلکہ آپ اپنا حق دیموکریسی تو ایک نام ہم استعمال کر سکتے جس کا پریکٹیکل ایک پرسند بھی در پاکستان میں نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا کہ اس کو اپنا حق لینے کے لیے ابھی ان لوگوں کو بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ ایک ووٹ لوگوں نے ڈالے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور جو ایک ٹرن آور رہنا ابھی تک تو خیر کاؤنٹ نہیں ہوا جب کاؤنٹ ہوگا جب ایک فینل آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ تقریبا سیمنٹی ٹو ایٹی پرسند جو ہے وہ ٹرن آور چلا جائے گا چلو سکسٹی ٹو سیمنٹی پرسند بھی اگر چلا جاتا تو یہ ایک بہت بڑی چیمنٹ ہے ایک پاکستان کے لوگوں کے لیے لیکن اس کا آگے پھر فیدا کوئی نہیں نہ ہوا فیدا اس طرح نہیں ہوا کہ جو پارٹی ایک مجھے یاد ہے کہ رات کو دو بجے تک میں دیکھ رہا تھا اس وقت 156 کے اوپر اس کی سیٹس تقریبا جس میں وہ ایک مارجن کے ساتھ ایک بڑا مارجن جس کو بولتے ہیں اس طفح پہلے مارجن ہوتا تھا ازار دو ازار تین آر ووٹ لیکن اس طفح اس پارٹی کا مارجن جو آنا وہ تقریبا آپ یہ کہلے کہ بیس سے پچیس ہزار سے سٹارڈ ہو رہا تھا اس نے مارجن سے وہ آگے جا رہی تھی کوئی تو ساٹھ ساٹھ ہزار کوئی ایک ایک لاکھ سے جو آنا وہ مارجن سے اوپر جا رہی تھی لیکن جا ایک لاکھ کے مارجن سے اوپر جا رہی تھی وہ ایک لاکھ مارجن سے نیچے جو آنا واشلی پر جو مطلب دیکھتے کہ ہمارا کینڈی ڈیٹ ہے جس نے مطلب جس کو ایک مطلب اپنے طریقے سے چلا سکتے اس کے جو آنا وہ ریزالٹ مینویل چینج کر کے جو آگے لے آتے ہیں خود دوپر سے نک کر آگے نوسمیٹ کر رہے ہیں ہاں ہر چیز ان کے کنٹرول میں یہی بات مطلب میوسی تو بہت ہے بلکل میوسی ہے جو کہ مطلب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اتنے دنوں سے ایک دو سال سے جب سے یہ کارنام سٹارٹ ہوں پاکستان کے اندر سب سے بڑی لوگوں کو یہ تھی کہ الیکشن آرہے ہیں الیکشن آئے ہیں گے جو بھی ایک ووٹنگ رائٹ ہے وہ استعمال کر کے میں بھی اس طرف آم کچھ چینج لے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں آ کر انہوں نے چینج پر ایسا تھپا لگا ہے بندے ایسے دیکھتے رہے گئے اب بچارے کچھ کار نہیں سکتے کوئی بندہ کچھ نہیں کار سکتا مطلب کہ ایک دو دن اب ہی ایک نونس ہونا ہے وزیر آدم نواز شریف کو بنائیں گے پھر جا کے ٹرینڈ چلیں گے ایک دو دن پھر مطلب کہ ایسی کیوں کہ انہوں نے کسی کو نکل نہیں لگوں کے اندر بھئی پرابلم ہی بہت ہے لوگ اپنا بھئی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے لیکن بہت ایک بھئی انہوں نے اوقات آگے آپ نادا لگا لگے انہوں نے سوچا کہ ہم نے چیزیں باند کی ہوئی تو اتنا پڑنا نہیں لیکن جب کانٹنگ شروع ہوئی تو ان کے تو ہوش اٹھ گئے مطلب ہمارے ساتھ ہوگیا گیا پھر انہوں نے آگے دو بجے کے بعد ساری پولنگ کی کانٹی رکی اس کے بعد علاقے جو دوسری پارٹی پی ٹی اس کے ان کے پاس سارا رکارڈ کیونکہ ہمارے جب کوئی کسی پولنگ ووٹ لیتے ہیں مطلب رضائلت دیتا نا تو ایک فارم ہوتا فارم فورٹی فائی اس کو بولتے ہیں وہ سارے کٹھے کر کے اس کے بعد فارم فورٹی سین جو مین ہوتا اس کے بعد ایک جو آر ہوتا مین جو ہوتا اس کے سین ہوتے ہیں وہ سارے ان کے پاس ہیں تو مطلب اگر وہ آگے جاتے ہیں تو ان کے لیے سیٹے دوبارہ لینا اتنا مشکل نہیں لیکن وہاں پہ بھی نہیں ملنی آگے بھی ساری عدالتیں زیاری بات ان کے پاس ہیں بس بھائی یہی